السلام علیکم ویلکم پو میرے چینل کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لیے ہاتھ اور پاؤں کا زبردست سا نسخہ لے کریں گے جس کے ریگولر استعمال سے آپ کے جو ہاتھ اور پاؤں ہیں وہ بہت زیادہ نرمو ملائم ہو جائیں گے وائٹ ہو جائیں گے اور آپ کی جل جو ہے وہ بہت زیادہ سوفٹ ہو جائے گی اور ہاتھ اور پاؤں کے ساتھ سا یہ آپ کے چہرے کو بھی بہت زیادہ نرمو ملائم بنائے گا اور وائٹ کر دے گا آپ کا چہرہ بھی تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو کس طرح سے بنانا ہے اور کیسے اس کو یوز کرنا ہے اس کو بنانے کے لیے ہمیں صرف تین چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ بہت ہی آسانی سے مل جاتی ہے لیمو جو ہے وہ ہر کسی کے گھر میں آویلیبل ہوتا ہے اس کے بعد چاہیے ہمیں گلیسرین گلیسرین جو ہے وہ آپ کی سکن کو بہت زیادہ نرمو ملائم بناتی ہے اور آپ کی سکن کو وائٹ کرتی ہے قدرتی طور پر اور اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ گلاب کا عرق میں نے یہاں پہ گلیسرین جو لی ہے یہ مجھے 120 روپے کی ملی ہے اور یہ آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے ایزیلی مل جاتی ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ افیکٹیو ہوتی ہے اور آپ اپنے گھر میں اس کو ضرور رکھا کریں یہ آپ کی سکن کے لیے بہت زیادہ اچھی ہے اب ہم اس کو بنا لیں گے تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ 2 ٹیبل سپون گلاب کا عرق لیا ہے اب گلیسرین کے میں 2 ٹیبل سپون اس کے اندر ایٹ کر دوں گی اور گلیسرین جو ہے وہ آپ کی سکن کو بہت زیادہ برائٹ کرتی ہے اور سپیشلی سردیوں میں یہ آپ کی سکن کو بہت زیادہ خوشک ہونے سے بچاتی ہے آپ کی سکن جو ہے وہ سردیوں میں بہت زیادہ خوشک ہوتی ہے تو یہ جو ہے گلیسرین آپ کی سکن کو بہت زیادہ نرمو ملائی بناتی ہے اور خوشک ہونے سے روکتی ہے اور آپ کی سکن بہت زیادہ سوفٹ ہو جاتی ہے سپیشلی آپ سردیوں میں اس کو ضرور یوز کیا کریں جو میں آپ کو بھی بنانا سکھا رہی ہوں یا آپ نے سردیوں میں بھی اس کو ضرور یوز کرنا ہے اس کے بعد میں لاس میں ون این ہاف ٹیبر سپون اس کے اندر لیمن جوز ڈال دوں گے اور لیمن جوز ڈال کے ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور یہ ہمارا بہت ہی زبردستہ جو ٹوٹکا ہے وہ تیار ہو چکا ہے آپ اس کو ضرور استعمال کریں اور آپ اس کو استعمال کرنے کے بعد اپنی سکن کے اوپر دیکھیں گے اس کے ریگولر استعمال سے آپ کی سکن بہت زیادہ برائٹ ہو جائے گی گلوگ کرے گی اور بہت سے زیادہ نرمو ملائم ہو جائے گی آپ اس کو جب یوز کریں گے آپ واضح فرق خود محسوس کریں گے کہ آپ کی سکن جو ہے پہلے سے کتنی زیادہ اچھی ہو چکی ہے اگر آپ کو یہ تھوڑی سے زیادہ پتلی لگے تو آپ نے اس کے اندر تھوڑی سی گلیسرین اور ایٹ کر دینی ہے آپ نے اس کو اتنا لیکوڈ بنانا ہے کہ یہ آپ کی سکن کے اندر اچھے طریقے سے ایبزورپ ہو سکے اور یہ بہت زیادہ پتلی نہ ہو آپ نے اس بات کا خیار رکھ لینا ہے رات کو سونے سے پہلے آپ نے اس کو روز لگا لینا ہے اور آپ نے صبح اٹھ کے اچھے طریقے سے اپنے ہاتھ اور پاؤں اور موک کو اچھے طریقے سے واش کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ اس کا ریزلٹ دیکھئے گا اور میرے ساتھ اس کا فیڈبیک ضرور شیئر کیجئے گا تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس لال بٹن کا دوباہ کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ میری ریسپس ٹرائے کریں اور ان کی پچھر میں اسے شیئر کرنا چاہیں تو انسٹاگرام پر آپ کر سکتے ہیں یہ رہا ہمرا انسٹاگرام تو کسی بھی قسم کا کوئی بھی کسٹر ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور پوچھئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ